اس کے لئے دیکھیں کہ یہ سائٹ دیکھیں کہ در کیسے کوریج ہے اور یہ سائٹ دیکھیں دارک سرکلز کتنے زیادہ پیار ہو رہے ہیں سو کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن کی کوریج سو ہیلو فرنس ویلکم بیک تو می چینل سو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس فاؤنڈیشن کا ریویو شیئر کروں گے جو کہ لوریل انفیلیبل 24 آرز ویر پاودر فاؤنڈیشن ہے سب سے پہلے ہم اس کی پرائیس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کی پرائیس ہے تھی 3500 اور تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے وہ بھی میں نے اس کو 5-6 منس پہلے پرچیز کیا تھا اب تو جو حال ہو رہا ہے نا مطلب اتنی زیادہ چیزیں ایکسپنسیو ہوتے جاری ہیں اب نے مجھے بتا اب اس کی کیا پرائیس ہوگی سو یہ کمپنی کلیم یہ کرتی ہے کہ یہ 24 آرز ویر پاودر فاؤنڈیشن کرتی ہے مطلب یہ آپ کے سکن پہ 5-6 آرز سٹے کرتی ہے بڑ 24 آرز سٹے نہیں کرتی آپ صرف مطلب یہ لگا کے تو 24 آرز کے لیے سوچیں کہ ہمیں میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو اس کو ریپلائی کرنا پڑے گا لیکن اس کو اپلائی کرنا تو بہت ایزی ہے مطلب آپ نے اس کو بیک سے نکالا آپ کہیں بھی ہیں رام سے اسے اپلائی کر لیتے ہیں باقی میک اپ کی طرح اس کو اپلائی نہیں کرنا پڑتا کہ سارا شروع سے کرو آپ اسے دوبارہ سے اگر اپلائی کریں گے تو آپ کی سکن بلکل فریشلی ویسے ہو جائے گا جیسے آپ نے ابھی بھی فانڈیشن اپلائی کیا اور میک اپ بلکل آپ کا فریش لک دے گا سو میں اس کو ابھی آپ کو پورے فیس پہ اپلائی کر کے دکھاؤں گی ٹھیک ہے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اپلائی اس لیے کر رہی ہوں تھوڑے تھوڑے پارٹس میں تاکہ آپ کو سکن میں ڈیفرنس نظر آسکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری نیک کے کلر میں اور میرے فیس کے کلر میں کیا ڈیفرنس ہے اچھا میں جب بھی فانڈیشن لیتی ہوں تو اپنی سکن سے ٹو ٹونز لائٹ لیتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ یہ ہے انڈیا اور پاکستان میں بس لڑکیاں گوری ہونی چاہیے باقی سب چیز چلتی ہے تو اس لیے میں جب بھی فانڈیشن لیتی ہوں تو ٹو ٹونز لائٹ ہی لیتی ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پرتی اس لیے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ اپنے فیس پہ لگا لینا ہے پرائیمر اپنی سکین کیر کر لی پرائیمر لگا لیا اس کے بعد آپ نے اپنی انڈر آئی میں کنسیڈر لگا کے تو آپ نے اوپر فانڈیشن یہ والی فانڈیشن اپلائی کر لینا ہے اور آپ کا میک اپ ہو جائے گا کمپلیٹ آپ کو کسی تھرڈ چیز کی ضرورت نہیں ہے مطلب آپ کی یہ فانڈیشن کا ہی کام کرے گا ہے یہ پاودر لیکن ہے یہ فانڈیشن ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ جو لپسٹک یوز کر رہی ہوں یہ کرسٹین کی لپسٹک ہے یہ میں نے 250 روپیز کی پرچیز کی ہے لوکل مارکٹ سے یہ 357 اس کا شیڈ ہے تو میں یہ اس کے ساتھ اپلائی کرتی ہوں ساتھ یہ پاودر لگاتی ہوں تو مطلب میرا میک اپ فنیش ہو جاتا ہے اچھا اور یہ ہے کہ یہ بہت ایزی رہتی ہے یہ آپ نے کہیں جانا ہے آپ کے بست ٹائم نے نہیں ہے یا آپ نے یونیورسٹی جانا ہے کالج جانا ہے آپ نے مارکٹ کہیں بھی جانا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کا میک اپ جلدی ہو جائے آپ کے بچے چھوٹے آپ کے بست ٹائم نہیں ہے تو آپ کے لیے یہ بہت کمال کا پروڈکٹ ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا بہت زیادہ میک اپ کو ٹائم نہیں دینا پڑتا بس آپ نے جلدی سے میں تو اکثر ہی اسے کرتی ہوں دیکھانا تھا تو میں نے نیچے نہ ہی پرائیمر اپلائی کیا اور نہ ہی کنسیلر اپلائی کیا بیکوز میں آپ کو صرف اس کا ریزلٹ دکھانا چاہتی تھی اگر میں یہ چیزیں ساری اپلائی کر کے آپ کو دکھاتی تو ریزلٹ اس سے بھی اچھا آپ کو نظر آتا ہے کیونکہ آپ جتنا گھوٹ ڈالیں گے نا میک اپ کے اندر اتنا ہی بہتر ہے مطلب آپ نے جب اپلائی کرنی ہے تو آپ نے کنسیلر کے ساتھ اپلائی کرنی ہے میں آپ کو اپنے دارٹ سرکلز دکھاؤں کہ اس نے کس نے کور کیا ہے یہ فل کوریج فاؤنڈیشن ہے مطلب آپ کے فیس کو یہ فلولس بنا دے گی کوئی دا کچھ کوئی چیز جتنی رکھاتے جائیں گے اتنی کوریج مل دی جائے گی میں نے اس کو زیادہ زیادہ بہت زیادہ نہیں رکھایا آپ کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کوریج کو لائٹ رکھتے ہیں یا آپ اس کی کوریج کو فل رکھتے ہیں یا میڈیم رکھتے ہیں کوریج یہ لیکن آپ کو فل بھی دے گی اگر آپ اس کو جیسے اپلائے کریں گے ویسے ریزرٹس ملے گی کہہ لیتے ہیں اس کی قوانٹیٹی کی طرف تو قوانٹیٹی اس کی کافی ہے مطلب لگتا ہے ایسے کہ چھوٹی سی ہے اور مطلب تھوڑی قوانٹیٹی ہے لیکن کافی ہے یہ ایک سال آپ کی ایزلی چل جائے گی اگر آپ اس کو روز بھی اپلائے کریں تو تو ایک سال آپ کا آرام سے نکل جائے گا اور جو بھی ویسے میک اپ کے پروٹکٹس ہوتے ہیں ان کو لکھا ہوتا ہے ان کے اوپر کے 6 منتھ یا 12 منتھ کے اندر یوز کرنا ہوتا ہے تو اس کو جو یہ فاؤنڈیشن ہے اس کو 12 منتھ کے اندر یوز کرنا ہوتا ہے مطلب ایک سال کے آپ کی ایزلی رکل جائے گی تو آپ یہ میرے دیکھ سکتے ہیں انڈر آئیز کے اس والے سائٹ پہ آپ دیکھیں کیسی کوریج اور ادھر دیکھیں کتنے زیادہ ڈاک سرکلز ہیں تو اس نے مجھے فل کوریج دیا حالانکہ ابھی میں نے اپنے کنسیلر بھی کچھ بھی ان کے نیچے اپلائے نہیں کیا تو اس کے ساتھ اس کی کوریج جتنی کمال کیا تو آپ سوچیں کہ جب آپ اس کو کنسیلر کے ساتھ اور پرائیمر کے ساتھ اور سکنگ کو پریپ کر کے یوز کریں گے تو اس کی فینشنگ کتنی اچھی آئے گی مطلب اگر اس کی پرائز ہائی ہے تو اس کے ریزلٹس بھی بہت اچھے ہیں کیونکہ پہلے تو یہ جو میبلین کی جو چیزیں لاریل کی اور میبلین کی جو چیزیں تھی نا یہ بہت مطلب اتنی ایکسپینسیب نہیں تھی اب تو بس ہر چیز کو آگ لگ گئی ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی وجہ سے ہر چیز کا یہ حال ہو گیا اب کیا کیا جا سکتا ہے لیکن اپنی سکن پر کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ لوگ کے سامنے دوسری انڈر آئی پر بھی آپ کو لگا کر دکھا دے ریزرز کتنے کمال کی ہیں تو میری طرف سے اس کو 10 اوٹو 10 میں نمبر ریر دیتی ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کیونکہ بہت سارے اور پرڈکٹس کی ریویو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تینکیو فر وچنگ